اللہ کیا ہے کہ حقیقے کے اندر پیانوار زبا کرتے ہیں اگر بچہ ہو تو دو بکریاں دو مہندے دو بیڑے اور اگر بچی ہو تو پھر ایک بکری اب اگر کوئی آدمی اپنے بیڑے کی طرف سے بکریاں کی بجائے پوری گھائے زبا کرنا چاہے پورا مون زبا کرنا چاہے تو کر سکتا یا نہیں غیار مقلد کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا قربانی اور حقیقہ کی مسائل محمد غیار مقلد کی کتاب ہے پورا نے کہا نہیں پکرہ زبا نہیں کر سکتا پکرہ زبا کرے تو اون زبا کرنا چاہے تو تعلق نہیں سکتا ہم کہتے ہیں جس طرح پکرہ زبا کر سکتا ہے اون بھی زبا کر سکتا ہے پہلے ہماری دلیل سے بات کروائیں کہ ہماری دلیل کیا ہے حضرت انس پر مالک رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں اَلْوَجْ مُسْبِلْ سَبِلْ اِتْبَرَانِ جِنْ دیکھ صفحہ 150 پروایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَمْ بُلِدَ لَهُ الْغُلَامُ فَلْ يَعُبْتَ عَنْهُ مِنَ الْعِبِرِ عَبِالْبَقَرِ عَبِالْغَنَمُ کہ جس آدمی کے بیٹا میدہ ہو وہ چاہے تو حقیقہ خورتہ کرے چاہے تو گائقہ کرے وہ چاہے تو بقیقہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جاروں طرح سے حقیقے کے بھی اجازت مرحمت فرما دی ہے پھر حضرت انس بر مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت مرفوح حدیث پیش کی ہے اور خود انس بر مالک کا اپنا عمل کیا ہے حیرت قدادہ پرماتے ہیں انہ انس اپنا مالکن کار یعقو عن منیح الجسور الموجم القبی کی تبرانی جل اے سب ایک سو ستا سی انس بر مالک رضی اللہ تعالیٰ نو خود اپنی بیٹوں کی طلب سے بڑا جانور زبا فرمایا کرتے تھے حدیثیں کھولی بھی حدیثیں مرفوح بھی ہیں حدیثیں مقوب بھی ہیں لہذا ہم کہتے ہیں قرمات چاہے تو چھوٹا جاروان دے دے اور چاہے کا بڑا دے دے گنیش موجود ہے خیار مکل ندیم کی طریق کیا ہے وہ کہا کہا ہے امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یہ عقی علی ہے یا فرمائے عقی علی جسورہ یہ عقی علی جسورہ کس کی طرف سے تو بڑا جانور زبا کر دو امیش رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کی معاذ اللہ اللہ پناہ دے ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں ولیکن مقال رسول اللہ صلی اللہ ہم کوئی کام کرے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شاتان مقاف آتانے دو بکرییں زبا کر دو جو ایک جیسی ہو تو یہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ کی سنت ہے اب تک بھی کہتے ہیں امیش رضی اللہ تعالیٰ کی پناہ اور آپ کے حدر قربانی کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھیں امم المومن امیش رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے ایک ہے جواز کا درجہ ایک ہے استحباب کا درجہ امیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے استحباب کا درجہ یہ ہے کہ عقیقے میں دو بکری زبا کریں اور جواز کا درجہ کیا ہے کہ آپ اس کے در سے کون یقائز ابہ کر لو وہ جواز ہے یہ استحباب ہے اس میں دریب کیا ہے یہ وہ جواز ہے خود رسول اللہ صلی اللہ نے اجازت دی اور فرمایا اللہ کی نبی فرما رہے ہیں تو جائز کیسے نہیں ہوگا انس بن مالک رضی اللہ صحابی کا فیل ہے تو جائز کیسے نہیں ہوگا امم المومن امیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مستحبی ہے کہ زبا کرو اور یہ کہاں سے پڑا چلا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے ایک بچہ پیدا ہوا ان کے دھر والوں نے غزر مانی تھی نظر یہ مانی کہ اگر ہمارے بیٹا پیدا ہوا نحب ناجسورا ہم بڑا جانور زبا کریں گے جائے کو بڑا زبا کریں گے اور حضرت عشر کی فرما رہے ہیں لا بد اس سنت افسر بڑا جانور زبا نہ کرو بلکہ چھوٹا جانور زبا کرنا یہ سنت ہے اور سنت ہی افسر ہوتی ہے حلال غلام شہطان مطافاتان مان الجاریت شاتن حلال مستدر قلصہ ہی ہے ان حقیب روایت موجود ہے تو امم المومن امیش رضی اللہ تعالیٰ نے جو دفع کیا اور استحباب کی کیا معلوم ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بچے کی طرف دو بکرے دے دی جائیں اور بیٹی کی طرف سے کہ ایک بکرہ یا بکری دے دی جائے لیکن اگر پورا اونٹ یہ گائے اور بین زبا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے جواز اور ہے اور افسریت کا درجہ اور ہے دونوں میں فرق ہے یہ تو قربہ